اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالاہ اما بعد معزز حاظرین آج کے اس مجلس میں ہم محدثین کی جماعت سے ایک عظیم اور بہت بڑے محدث اسحاق بن راہوے کے تعلق سے دو اہم باتوں کا تذکرہ کریں گے اسحاق بن راہوے رحیم اللہ 161 ہجری میں پیدا ہوئے اور 238 ہجری میں ان کا انتقال ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تین سال پہلے پیدا ہوئے اور تقریباً تین سال پہلے انتقال بھی ہوا اور یہ اس دوسری صدی ہجری کے اور تیسری صدی ہجری کی ابتدا کے عظیم محدثین جو آئے ہیں اور یہ محدثین کا زمانہ تھا وہ دور تھا یہی وہ دور ہے جس زمانے میں بڑے بڑے محدثین دنیا نے دیکھے اور لوگوں نے ان کا مشاہدہ کیا لوگوں نے ان سے حدیث کا علم حاصل کیا انہی میں سے ایک نام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کا یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پہلے پیدا ہوئے لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے شاگرد بھی ہیں یعنی پہلے پیدا ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام دیکھیں کتنا مشہور ہے لیکن اس کے باوجود یہ شاگرد ہیں امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کے اور امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی امام ابودعود اور امام نسعی ان سب پانچ بڑے بڑے اہمہ کے بھی استاد ہیں امام اسحاق بن راوے رحمہ اللہ سوائے ابن ماجہ کے کتب ستہ کے تمام مصنفین کے استاد ہیں دو باتیں ان کے تعلق سے جو پیش کرنا ہے دیکھیں ایک تو ان کے نام میں اسحاق بن راوے جو ہے راوے کیوں کہتے ہیں ان کو حالانکہ ان کا نام جو اسحاق بن ابراہیم ہے ان کے والد کا جو نام تھا ابراہیم اسحاق بن ابراہیم حنزلی لیکن راہوے کے نام سے کیوں مشہور ہوئے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کے والد جو ہے ان کی ماں کو لے کر کے کہیں جا رہے تھے کسی سفر پر تھے اور یہ اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور راستے میں ہی ان کا انتقال ہوا اسی وجہ سے ان کے والد کو جو ہے اسی نسبت سے اسی وجہ سے راہوے کہا جانے لگا اور ان کو بعد میں ابن راہوے کہا جانے لگا اور ان کے باپ کے نام کو لوگ بھول گئے اور اسحاق بن ابراہیم کے بجائے ان کو اسحاق بن راہوے کے نام سے جانا جانے لگا ان کے حوالے سے پہلی بات جو ہے وہ دیکھیں آج ہمارے ہاں زمانے میں لوگ جو ہے حافظے کے خراب ہونے کی شکایت کرتے ہیں کہ حفظ لوگوں کا خراب ہو گیا اور واقعی بات اسی ہے کہ لوگوں کے ذہن جو ہے اتنا زیادہ جو ہے تیز نہیں رہ گئے آج جو پہلے کے زمانے میں لوگ امام بخاری کا نام آپ جانتے ہیں کتنے عظیم معدیس تھے اور کتنی زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی اور جو ہے باقعادہ ان کا ٹیسٹ بھی لیا گیا انتحان ہوا بغداد میں جب پہنچے تو پاس ہوئے اور لوگوں نے دیکھا کہ کتنے زیادہ جو ہے ان کا دماغ تیز ہے امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کا معاملہ بھی یہی تھا درس میں جب بیٹھتے تھے اپنے اساتذہ کے تو جو کچھ سنتے تھے وہ یاد کر لیا کرتے تھے جو کچھ سنتے تھے اور ان کے تعلق سے لوگوں نے لکھا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے سنانا کبھی اس کو لکھا نہیں کبھی بھی اس کو نہیں لکھا دوسرے لوگ ہوتے تھے لکھ لیا کرتے تھے ایک مرتبہ کیا ہوا یہ پڑھا رہے تھے اور حدیث جو ہے مہدیسین املہ کرواتے تھے لکھواتے تھے گیارہ ہزار حدیثیں انہوں نے لکھوائیں گیارہ ہزار حدیثیں املہ کروائیں اپنے شاگردوں کو اور گیارہ ہزار حدیثیں لکھوانے کے بعد جب دوبارہ سے اس کو چیک کیا گیا پڑھ کر کے دیکھا گیا تو کسی بھی حدیث میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا گیارہ ہزار بعض لوگوں نے ان کے سامنے آ کر کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کو ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ ایک لاکھ دو لاکھ کتنی حدیثیں مجھے یاد ہیں لیکن آج تک جو کچھ میں نے سنا ہے حدیث کے حوالے سے وہ سب مجھے یاد ہیں اور آج کا یہ معاملہ آئے کہ یہاں سے ہم پانچ منٹ سات منٹ کا درس سنتے ہیں باہر جا کر کے ہمیں جو اس میں سے ایک آد دو باتیں یاد رہتی ہیں یا جو ہے ایک آد دو باتیں ہم ضرور بھول جاتے ہیں اگر پوائنٹ وائز بتایا جائے کہ آج کے درس میں ہم پانچ باتیں بتا رہے ہیں تو پانچ باتیں جو چھوٹا چھوٹا کر کے بھی پوائنٹ کی شکل میں ایک لفظ کی شکل میں بھی ہم نہیں بتا سکتے اس قدر حافظہ لوگوں کا خراب کوئی بہت اچھے سے سن بھی رہا ہو تو دس لوگوں سے پوچھ لیا جائے تو آٹھ لوگ صحیح سے جواب نہیں دے پائیں گے اس کا کیوں ایسا ہو گیا اس لیے کہ اس دور کے لوگ لغویات میں زیادہ پڑ گئے فضولیات میں ہم زیادہ پڑ گئے ہیں آج کے بچے جو ہے ماں باپ جو ہوتے شکایت کرتے ہیں کہ بچوں کا حافظہ خراب ہو گیا وہ حفظ نہیں کر پا رہے ایسا نہیں ہے ویسا کیوں ایسا اس لیے کہ وہ دوسری چیزوں میں زیادہ مشغول ہیں موبائل میں ہیں یا اسی طریقے سے گیم میں ہیں یا ویڈیوز میں ہیں آٹھ دس سال کا بچہ ویڈیو بنا رہا ہے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے بارہ سال کا بچہ ویڈیو بنا رہا ہے یوٹیوب پہ اس کا اپنا چینل ہے فضولیات بھی اتنا پڑ گئے ہیں لغویات میں اور اسی وجہ سے وہ شہر جو کہیں منصوب ہیں امام شافی رحمہ اللہ کی طرف کہ انہوں نے شکایت کی اپنے استاد سے کہ جو سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہ جاتے اس زمانے کی بات ہے انہوں نے شکایت کی تو امام جو ہے وقی بن جرہ ان کے استاد تھے منصوب ہے یہ شہر اس کے تعلق سے مجھے نہیں پتا کہ یہ شہر ان کی طرف جو منصوب ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے بہر آئے تو انہوں نے شکایت کیا فاؤسانی الہ ترکی المعاسی تو استاد نے کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کچھ غلط کر رہے ہو کچھ اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہے ہوگے اس کو چھوڑ دو کیوں اس لیے کہ جو علم ہے نا یہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی نافرمان کو عطا نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ آپ دین کے قریب ہے تو دین کی باتیں آپ کو یاد رہیں گے لیکن جیسے جیسے آپ دین سے دور ہوتے جائیں گے نا ویسے ویسے آپ کچھ چیزیں بھولتی چلی جائیں گی دین کی ویسے آپ دیکھیں بچپن میں آپ نے کیا کیا پڑھاتا ہے آج یاد ہے نہیں یاد ہے کیوں اس لیے کہ دنیا کی چیزوں میں آپ مشغول ہو گئے اس لیے کہ آپ دوسرے کاموں میں جب تک آپ اس میں نہیں لگے رہیں گے اس لیے تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں کہ جو جس چیز میں پڑھا رہتا ہے اس کو وہ چیزیں زیادہ یاد رہتی ہیں ابھی اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھ لو ایک گھنٹے کی تو ایک گھنٹے کا کانٹنٹ کیا ہے اگلے ایک مہینے تک آپ کے ذہن میں آتا رہے گا آپ صبح اٹھیں گے نا سو کر کے تب بھی آپ کے ذہن میں آگا اگر اس ویڈیو میں ایسا تھا اس ویڈیو میں ایسا تھا ایسی باتیں تھی تو جب انسان لغویات میں پڑھ جاتا ہے فضولیات میں پڑھ جاتا ہے بیکار کی چیزوں میں پڑھ جاتا ہے نا تو اس کے ذہن سے جو ہے اس طریقے کی چیزیں دیرے دیرے ختم ہونے لگتی ہیں لیکن اگر آپ ان چیزوں کو ترک کر کے رہیں آپ ان چیزوں میں مشغول نہ رہیں اور آپ کا ذہن ویسے ہی رہے جیسے آپ نے کوئی چیز یاد کی تھی کوئی سورہ کوئی دعا یا کسی اور طریقے کی دین کی کوئی بات تو وہ چیز آپ کے دماغ میں محفوظ رہے گی لیکن جب آپ اس کا ریویزن بھی نہیں کریں گے اور فضولیات آپ کے دماغ میں آتی رہیں گی تو رفتہ رفتہ دین والی بات جس کا آپ ریویزن بھی نہیں کر رہے وہ چیز آپ بھول جائیں گے تو یہ ان کے حوالے سے ایک بات کہ ان کا حافظہ بہت تیز تھا ایک دوسری بات بہت دفعہ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی اچھا کام نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں یا جو ہے اس اچھے کام کے کرنے کے لئے ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں سورس نہیں ہوتا کہ یہ اچھا کام میں کروں مثال کے طور پر آپ مسجد میں پیسہ لگانے کا شوق رکھتے لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اسی طریقے سے آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پیسے سے ہی آپ کسی کی مدد کریں اور پھر وہ کام اللہ کے ہاں جو ہے محفوظ ہو جائے یاد رکھا جائے اس کا ثواب آپ کو جو ہے بعد میں بھی ملتا رہے بعد کے زمانے میں بھی ملتا رہے آپ کے انتقال کے بعد بھی ملتا رہے اس کا ایک راستہ دیکھیں امام اسحاق بن راہر رحمہ اللہ کی زندگی اسے میں آپ کو بتاؤں چھوٹا سا کام انہوں نے کیا تھا آج دنیا جانتی ہے صحیح بخاری کو میں نے کہا ایک مرتبہ اسے مجلس لگی ہوئی تھی طلبہ بیٹے ہوئے تھے اسٹڈینٹ بیٹے ہوئے تھے امام اسحاق رحمہ اللہ موجود تھے تو انہوں نے اپنے طلبہ کے سامنے اسے ایک بات رکھی کہ اگر تم لوگوں میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحیح حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا تو یہ بہت بڑا کام ہو ایک انہوں نے بات رکھ دی ایک مشورہ رکھ دی ایک رائے رکھ دی امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور میں نے اپنے استاد کی اس خواہش پر عمل کرنے کی جو ہے اپنے اندر ٹھان لیا اپنے دماغ میں اس کو محفوظ کر لیا اور نتیجہ یہ ہوا بعد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جیسی عظیم تصنیف جو ہے وہ جمع کیا اور قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب امت کے سامنے آ گئی کیا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے مال کے ذریعے ہی کوئی اچھا کام کریں یہ ضروری نہیں ہے آپ اپنے کسی بہتر مشورے کے ذریعے آپ اپنی کسی بات کے ذریعے آپ اپنے کسی جملے کے ذریعے آپ اپنی کسی ایک حرکت کے ذریعے بھی لوگوں کا فائدہ پہنچائیں تو یہ چیز بھی آپ کے لیے بہت بڑے عجر کا خیر کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے آپ کسی کو کوئی بہتر مشورہ دے دیں وہ کام کرے گا اس راستے پہ نکل جائے گا وہ اچھا کام کرتا رہے گا آپ کو سواب ملتا رہے گا ایسے ہی کسی مالدار کو آپ جانتے ہیں اس مالدار کو آپ مشورہ دے دیں کہ بھائی فلا جگہ پانی کی ضرورت ہے فلا جگہ نل کی ضرورت ہے فلا جگہ پمپ کی ضرورت ہے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں کسی مالدار کو مشورہ دے دیں وہ جو ہے وہاں نل لگوا دے گا لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کو سواب ملے گا اور آپ کے بہتر مشورے کی وجہ سے آپ کو بھی سواب ملتا رہے گا تو جہاں امام بخاری رحمہ اللہ کو سواب مل رہا ہے سی بخاری کی وجہ سے وہیں انشاءاللہ امام اسحاق من راوی رحمہ اللہ کو بھی سواب مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بات رکھی اپنے طلبہ کے سامنے اور انہوں نے اس پر عمل کر لیا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے سی بخاری کی تصنیف کر دی تو یہ دو اہم باتیں امام اسحاق رحمہ اللہ کی زندگی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہم اور آپ اپنے ذہن کو صاف رکھیں گے دین کی باتیں محفوظ رہیں گی لیکن آپ ایک طرف دین کی بات رکھنے کی کوشش کریں دوسری طرف لغویات بھی رہے تو ایسی صورت میں آپ کے دماغ میں جو دین کی باتیں ہو سکتا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں یا اس میں کچھ کمی واقع ہو جائے یا وہ آپ بھول جائیں اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنی حرکت اپنے مشورے اپنے رائے اپنے عمل کے ذریعے دنیا کو فائدہ پہنچائیں یہ بھی انشاءاللہ ایک بہت بڑا کام ہوگا اللہ حرب العالمین ہم سبھی کو اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن